علیکم السلام علیکم السلام ستاجی باقیوں کے مائک ذرا بند کر دیں میں آلم اٹھ کر دیتا ہوں تو آپ اپنا مائک ذرا کھول دیجئے جی کھولیں سلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم سلام علیکم شروع کردی شروع کردی الحمدللہ واسلام علیکم رسول اللہ واشدو اللہ الیلہ واشدو اللہ محمد ورسول اللہ عزیز طلبہ وطلبہ سب سے بہلے میں آپ سب کو اس کلاس میں آمد پر اہلم واسلام ومرحبا موسٹ ویلکم وخیر راگلے ہر کلہ راشا جی آیانو ساتھ بسم اللہ بلی کرے کہتا ہوں لکریم آپ کا نام مبارک کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس طلبہ دور دراز سے آئیں گے اور آج کے دور میں تو اس کلاس کو دیکھ رہ حیران ہوتا ہوں کہ کتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں پاکستان کا کوئی ذلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے طلبہ اس کلاس میں نہ ہوں اندرون ملک اور بیرون ملک سے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یقیناً دو دراز سے لوگ آن بھر میں ہرے سامنے پہنچ جاتے ہیں لکریم ان کی یہ مسائی ان کی یہ کوشش آپ سب کی یہ محنت اور یہ موبائل پکڑ کر اس کلاس کو جائن کرنا کیونکہ آج کل نیٹ کی دنیا ہے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں تو آپ کا اس طرح کی کلاس کو اپن کرنا اور جائن کرنا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ کی اوپر فضل ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے اس پہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی آپ سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چلیں دوسری بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں جیسا کہ آپ سات سات روزے رکھ رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ جو سیام کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے اللہ کے ساتھ خصوصی نازل نیاز کی باتیں کرنے کا مہینہ ہے تو قرآن کریم اور قرآن کریم کو سمجھنا جیسے کہ آپ سب کی اکثر جو ہے وہ یہ خواش ہوتی ہے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے خط آیا ہوئے ہاری انسان کے نام آپ خود اس خط کو پڑھیں تو اس خط خود اس خط کو پڑھیں اور سمجھتے جائیں کہ اللہ ہمیں اس خط میں کیا کہہ رہا ہے اس بات کو ہی سمجھنے کے لیے آپ لوگ اس کلاس میں تشریف لائے ہیں جیسا کہ ناہف کے قوائد اور اصول آپ کو پڑھائی جاتے ہیں پھر ان قوائد کو جاری کرنا اپلائی کرنا تاکہ آپ اس کو اس میں مہارت حاصل کر سکو تو شیخ ابو حیدر آسیم سرگودوی حفظ اللہ آپ کو قوائد پڑھا رہے تھے اسم کی مکمل بحث جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ فیل کی بحث اور اسم اور فیل دونوں کی بحث اسم اور فیل دونوں کی بحث اسم کی بحث میں کیا پڑھا اس کو خود اپلائی کر کے دیکھیں اور فیل کی بحث میں کیا پڑھا اس کو خود اپلائی کر کے دیکھیں تو اس حوالے سے ہمارے سامنے جو کتاب ہوگی حمضان کا چونکہ مہینہ ہے تو اسی کی مناسبت سے کتاب جو ہے چھوٹی سی تجویز کی ہے تو اس کتاب کے اوپر ہم اجراء کریں گے یہ کتاب جو ہے میں آپ کے سامنے لارہا ہوں موقع کی قلب کے باعث اس کو ہمیں دورانے کلاس لی دسٹ آپ پہ لانا پڑا جی تو آ رہی ہے کتاب جی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم چونکہ کچھ جو ہے وہ فیل کی بات کر لیتے ہیں فیل کی بات کر لیتے ہیں فیل کیا ہے ایسا کہ اسم کے حوالے سے آپ پڑھ رہے تھے ایسے ہی فیل کے متعلق بات اس اسم کی باحث کے اندر بھی آئے گی اسم کے اندر تاریف کے اندر جو آپ نے بات پڑھی وہ فیل کی تاریف کے اندر بھی وہی بات آئے گی بس تھوڑا سا فرق ہوگا اسم کی تاریف کے ساتھ ہی فیل کی تاریف واضح ہو جائے گی تھوڑے سی فرق کے ساتھ اسم کی تاریف آپ نے کیا پڑھی ہے کوئی ایک اسم کی تاریف سنا دیں کون سنایں گے جو سنا سکتے ہیں وہاتھ کھڑا کریں جیسا کہ آپ کے اس کلاس میں اصول پہلے اعلان میں سن چکا ہوں کہ جس کا مائک کیا جائے آن کیا جائے گا اسی کان ہوگا باقیہ سب کے آف رہیں گے جی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیا ان میں سے کسی ایک سے آپ نے اسم کی تاریف پڑھ بھی لی ہے کیا بھی نہیں پڑھی چیٹوے بتائیں کیونکہ ہم نے تو فیل کی بات شروع کرنی ہے فیل کی بات تو اس کی تاریف سے ہی شروع ہو جائے گی اس کی تاریف کیا ہے وہاں سے ساتھ فیل کی بات شروع ہو جائے گی فیل کی بات شروع ہو جائے گی تو اگر آپ نے اسم کی تاریف ابھی نہیں پڑی تو اس کا مطلب کیا آپ نے اسم کی تاریف نہیں پڑی تو ہمیں دونوں تاریفوں کو یہ بات کرنا ہوگا پڑھ لی ہے موشہ دیر لگا دیا تو ایک دن کیا بات ہے جی تو اسم کی تاریف سنائیں حمود اسم کی تاریف یہ ہے کہ اسم اپنے معنی پر بزاعتا خود دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پڑی اس کا جو پہلا پارٹ ہے بس فن قالمون یہ اپنے معنی پر خود ہی دلالت کرتا ہے جب ہم قالمون بولتے ہیں تو قلم کا ایک ذہن میں تصور آجاتا ہے اگر ہم بولیں گے سے اب سے اور میں تو اس کا کوئی تصور دن میں نہیں آئے گا تو فیل جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی پڑا لکھا اس نے پڑا پڑے نے ایک تو ایک معنی بتایا ہے پڑنا لکھنا سونا جگنا کھانا پینا یہ ایک معنی ہے ایک کام ہے ٹھیک ہو گیا ایک کام اس نے بتا دیئے دوسرا اس میں زمانہ بھی ہے آپ نے بتانا ہے چیٹ میں کہ پڑا میں کون سے زمانہ ہے اس میں زمانہ کون سے ہے ماضی ٹھیک ہے بالکل تو کوئی بھی عربی کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے پورے کا پورا قرآن اور تمام احادیث پوری لکھتے عرب تین چندوں سے مل کر بنتی ہے نہیں اس میں فیل حرف ابھی ہم اس میں فیل حرف کی تعریف کو واضح کر رہے ہیں آپ نے پہلے بھی سمجھ لیا ہوگا تو ایک ہوتا ہے مانہ اور ایک ہوتا ہے زمانہ اس نے صرف مانہ پر دلالت کی اور پڑا اس نے ایک کام بھی بتا دیا ہے اور زمانہ بھی بتا دیا ہے کام اور زمانہ کام کو اب مانہ سے ملے اس نے دو چیزیں بتا دی ہے تو سے اور میں اس کا مانہ تو ہے لیکن یہ اپنے مانے پر جب تک جملے میں نہیں آئے گا تب تک اس کا مانہ واضح نہیں ہوگا دائے بھائیں اس کے کوئی عبارت ہو لاہور سے کراچی تک سفر کیا اب سے اپنا مانہ بتائے گا اکیلا نہیں بتائے گا تو قرآن کریم کی جتنے بھی الفاظ ہیں احادیث جتنے بھی ہیں بنیادی طور پر وہ تین قسمیں بنتی ہیں اسم فیل حرف اسم اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے مانہ ہوتا ہے زمانہ نہیں ہوتا اسم اور فیل میں مانہ بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے زمانے کیا گی تین قسمیں ہیں ماضی حال مستقبل تو کون سے زمانہ ہوتا ہے پھر کیا فیل بن جاتا ہے پھر وہاں کے قسمیں ہیں ماضی مضارح عمر بنیاد یہ تین فیل ہی ہیں ماضی مضارح عمر اور حرف تو تین چیزیں ہوگی اسم فیل اور حرف کلمہ جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں اسم فعل حرف سب اس کو یاد کر لیں کلیمہ کلیمہ کوئی بھی ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں لغت عرب میں تو وہ ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی مثلا ابھی ہم بات کرتے ہیں الحمد اس کو لے لیتے ہیں اللہ کو لے لیتے ہیں اللہزی کو لے لیتے ہیں آہیا کو لے لیتے ہیں بادہ کو لے لیتے ہیں ماں کو لے لیتے ہیں ماتہ کو لے لیتے ہیں نشور کو لے لیتے ہیں ایک ایک کو پکڑتے جائیں تو وہ ایک ایک حرف جو ایک آئیاں ہیں وہ یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہو اس کے ساتھ ہی آپ کی یہ پوری دعا بن گی پوری ایک لائن بن گی دو لائنے بن گی ایک پرہ بن گیا پورا قرآن بن گیا اسم فیل حرف جڑ جڑ کر لہذا ان ایک آئیوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی تعریفات تعریفات کو تو پہلے آپ رٹا شریف لگا لیں اسم کی تعریف فیل کی تعریف اور حرف کی تعریف تو اسم جو اپنا معنی بتاتا ہے زمانہ نہیں ہوتا فیل اپنا معنی بھی بتاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے حرف زمانہ تو ہوتا نہیں معنی معنی جو ہے وہ بھی چملے میں واقع ہوگا دائیں بھائے بھارت آئے گی تو پھر معنی کا پتہ چلے گا اگر نہ معنی کا پتہ نہیں چلے گا ان کو آپ اپنے پاس ایسی ہی کاپی پہ نوٹ کر لیں اسم جو پر معنی بتائے زمانہ نہ ہو معنی بتائے زمانہ فیل معنی بتائے زمانہ بھی ہو معنی بتائے زمانہ بھی ہو حرف اس میں معنی نہیں ہوتا اور معنی جب جملے میں آئے گا تو پھر معنی ہوگا اگر نہ معنی واضح نہیں ہوگا جب تک جملے میں واقع نہ ہو تو معنی واضح نہیں ہوتا حرف کی تعریف ہوگا جنہوں نے لکھ لیا ہے اس طرح وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ نہیں لکھا وہ لکھ لیں اسم نہ معنی بتائے زمانہ بھی ہو فیل معنی بتائے زمانہ نہ ہو حرف معنی جملے میں واقع ہو جملے میں واقع ہوئے بغیر معنی نہ بتائے جملے میں واقع ہو تو معنی کا پتہ چلے وگر نہ معنی کا پتہ نہ چلے جو پہ آپ پہ برس اٹھ کر لیں اگر آپ کو پہلے یاد کی ہوئے تو اچھی بات ہے اچھا یہ ماشاءاللہ چھپن لوگ ہیں اور سات لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں یاد رکھو میری کلاس آپ لوگوں نے ایسے پڑھنی ہے جیسے میں ہاتھ میں سہارے کیے سمجھے جیسے میں خاص اس کو پڑھا رہا ہوں تو پھر آپ کو فیدہ ہوگا دائیں بھائیں اپنی تمام مصروفیہ سے آپ نے آپ کو تھوڑا سا فارق کر لیں اسم کی تعریف کے آپ کو دو لفظ بتائیں فیل کی تعریف کے دو حرف کا پورا ایک جملہ بن گیا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے فیل کی تین قسمیں ہیں یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں فیل کی تین قسمیں ہیں اسم فیل فیل کی تین قسمیں ہیں ماضی مضار عمر فیل ماضی مضار عمر آپ کو آج ماضی کے گردان یاد ہونی چاہیے مضارع کی ہونی چاہیے اور عمر کی ہونی چاہیے جن کو یاد ہیں بہت اچھی بات ان کو یاد نہیں وہ خوب محنت کر کے ایک گردان یاد کر لیں کس کی کر لیں نہ سرا کی کر لیں جن کو گردان یاد ہے نہ پھلے تو وہ ہاتھ کھڑے کریں جن کو ماضی کی نصرہ پوری گردان یاد ہے نصرہ 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 تھی نصرہ 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 شکیل عمر نے تین ہاتھ کھڑے کر دی تین ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب کیا ایک ہے کیاتی ہے اور دو ہاتھ ہاتھ کھڑے ہو گئے چھو باقی لوگوں نے بیس لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں تو باقیہ سے التماس ہے کہ وہ اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کروپ میں کوئی ایک شیر کر دیں گردان ماضی کی مکمل گردان شیر کر دیں اور اگر کسی کے پاس سیغوں سمیت ہو تو وہ دوسرا میسے جو ہے وہ سیغوں والا سیغوں سمیت اس کو شیر کر دیں جی اور مزارع کی گردان یان سورو یہ پوری یاد کر لینی ہے یان سورو یان سورانی انسورونا تاکہ ہم اس لیول پر کلاس کو لے کے چلےنا ہمارے سامنے کلاس کی اصل صورتحالہ وہ سامنے آئے جن لوگوں کو نہیں آتی کرتا جی شے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اچھا اب اس بات کی سمجھ نہیں آئی نا دیکھو پہلے بیس لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کیا آتی ہے چھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ نہیں آتی بیس اور چھے کتنے ہو گیا بیس اور چھے کتنے ہو گیا چھبیس ستائیس اچھا تو کلاس میں کل طلبہ جو ما شا اللہ موجود ہیں وہ چھپن لوگ موجود ہیں بیس لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیا کیا آتی ہے چھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیا کہ نہیں آتی اب یہ چھے لوگ آتھ نیچے کر لیں چھے لوگ آتھ نیچے کریں کر لیں کر لیں کر لیں شاپ آش ٹھیک ہے جی سب ہی نے ہاتھ میچے کر لی ہے اب بیس لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ آتی ہے اور چھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ نہیں آتی اور طلبہ کل چھپن ہے واقعی تیس کدھر ہے جن لوگوں نے نہ ادھر ہاتھ کھڑے کی نہ ادھر ہاتھ کھڑے کی اب وہ ہاتھ کھڑے کریں کیا میں پتہ چلے کہ کلاس لے رہے ہیں یا کہ ویسے ہی موبائل آن کر کے خود سو گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں تیس لوگ جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں کلاس میں نہیں ہے باتا تو ایسی ہے پھر ایک نے ہاتھ کھڑا کیا ہے دو لوگ ہے ہاتھ کھڑا کرنے والے ہوں اب انہوں نے آتھ کھڑے کرنے ہیں جنھوں نے پہلے آتھ کھڑے نہیں کیے تھے بیس لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ آتی ہے چھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیا تھے کہ جن نہیں آتی اب تیس لوگ کس کیڑا گری میں ہیں تیس لوگ ارچھا چھے لوگوں نے آتھ کھڑے کر دی ابھی چوبیس لوگ پھر بھی باقی ہے اس کا مطلب ہمیں ہم اتنے دیکھ کر خوش نہ ہوں چھپن لوگ کلاس میں موجود ہیں اس کا مطلب کیا ہے آٹھ لوگ ہو گئے بائیس لوگ باقی ہیں اچھا یہ دو لوگ جنہوں نے بعد میں آتھ کھڑے کی یہ کون ہے یہ اپنا پہلے کہیں گے ہوئے تھے پہلے چھے لوگوں نے آتھ کھڑے کی یہ دو نے آ کر ہاتھ کھڑے کی وہ کہیں آٹھا گوندنے گئے ہوئے تھے روٹیاں پکانے گئے تھے لکڑیاں لانے کے لیے گئے تھے پھر دوڑ کر آئے جی وہ ہاتھ کھڑے کیے جا رہے ہیں شکرہ لکڑی موبیل کو نہیں آج گئی موبیل ٹوٹ جاتا موبیل ٹوٹ جاتا نئی سر عدب سے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے یہ کیا بات ہوئی ہے تو کوئی بات نہ ہوئی ہے یا گردان آتی ہے ہاتھ کھڑے کر دیں یا نہیں آتی ہاتھ کھڑے کر دیں تو اب پہلے چند چھے لوگوں نے آتھ کھڑے کی انہوں نے بھی کافی دیر بعد ہاتھ کھڑے کی سب سے پہلے بس ایک آدمی نے آتھ کھڑا کیا تھا واقعی کوئی نہیں ایک پھر بڑا سوچ بیچار کر کے پھر دوسرے نے ہاتھ کھڑا کیا واقعی لوگ کوئی نہیں تھے اچھا نہیں روزہ تو اتنا تھنڈا موسم ہے گرمیوں کے اندر سردیوں کا محول بنا ہوئے ہیں کہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے اب پتہ چلے نا وہ کدھر گیا کدھر ہے آٹھ لوگوں نے آتھ کھڑے کی دیں باقی بائیس لوگ گم ہیں بائیس لوگ انہیں لوگ بائیس طلبہ جو ہیں گم شدہ گم شدہ طلبہ کا اعلان کیا جائے جاوے بنا ہوئے سندھ میں نہیں سندھ میں پہلے بھی گرمی کم ہی ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو تین گردانے آج کا سبق ہے ماضی مزارے اور عمر تینوں گردانوں کو آپ نے لگانا ہے رٹا شریف یاد کرنا ہے تین گردانے تین گردانے یاد کرنی ہے تو ان کو اپنے گروپ میں شیر کر دینا ہے میں کلاس میں چونکہ وہ طلبہ جو بلکل بنیاد میں ہیں تو ان کے سامنے صرف تین لفظ رکھتا ہوں وہ اس کو یاد کر لیں نصورا نصورا جن کو یہ پہلے تین لفظ یاد نہیں بالکل پہلے یاد نہیں وہ بھی ان کو یاد کریں اور اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان سے سنا جائے اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری کلاس میں کس لیول کی طلبہ ہے نصورا شیر کر دیں گردان آپ کا جو کلاس کا گروپ بنا ہوئے ہیں اس میں ہی شیر کر دیں اپنا ہے نا اس میں شیر کر سکتے ہیں نا جی یہ کوئی نام اپنی ہو رہا مائک اچھا ایسی کریں خود ہی یہ مائک اپن کریں سنائے فاطمہ تین الفاظ فاطمہ سنائے جی نہیں اپن ہوا اسلام علیکم اپن ہو گئے ٹھیک ہے یہ تین الفاظ میں علیکم السلام نصر 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 ٹھیک ہے پرک اللہ آپ کو یہ الفاظ پہلے تین یاد نہیں تھے پہلے یاد تو میں نے کہا تھا کہ یہ تین الفاظ یاد کریں اور جن کو پہلے یاد نہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں آپ سب لوگ اپنے کانوں پہ ہاتھ لگاؤ اور کانوں میں میری آواز پہنچاؤں کہ تین الفاظ یاد کرنے ہیں یہ والے اور وہ لوگ ہاتھ پڑے کریں جن کو یہ تین الفاظ پہلے یاد نہیں باکہ ہاتھ نیچے کر لیں شباش کانوں تک میری آواز پہنچو ماشاءاللہ تبارک کیسرا ہے کیا ہے کیسرا نائیم جی مائیک آن کریں نائیم ہے نائیم ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے اپنا نام بتائیں نام کیا ہے کیسرا ناہید کیسرا ناہید ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بارک اللہ فی جی سنائی ناصرا ناصرا ناصرو آپ کو یہ پہلے تین الفاظ یاد نہیں تھے کافی پہلے کیے تھے بہت سال پہلے لیکن ابھی دماغ سے نکل گئے تھے یوں سمجھیں کہ تقریباً آج نہیں دوبارہ سے ہی ٹھیک ہے بارک اللہ فی اچھا سب طلبہ ایک اور بات نوٹ کر لیں آپ نے دیکھا ناصرا وہی الفاظ نون سواد را آگے ہیں وہی آگے ہیں صرف تھوڑا سا فرق ہوا ہے ناصرا میں علیف لگ گیا ہے اس علیف کو کہہ دیتے ہیں فائل اپنے پاس کافی پہ نوٹ کر لیں ناصرو میں را کے بعد کیا چیز کس چیز کے ادافہ ہو گیا ہے ناصرا میں را کے بعد علیف ناصرو میں را کے بعد اس واؤ کو فائل کہہ دینا ہے ہم نے ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی کر لینا ہے یہ کس نے مکمل کردان بھی لکھتی ہے تو جن کو نہیں آتی وہ آج تین الفاظ بلکل ہمارے وہ ابتدائی طلبہ جن کو پہلے سے کچھ نہیں آتا وہ ان تین الفاظ کو یاد کر لیں اور اس میں دو بات تھے جو میں نے بتائی اب کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کے بعد یہ دو چیزیں لگا دینی ہے مثلا آپ کے پاس آتا ہے زورابا زورابا ادھر علف لگا دینا ہے اور ادھر واؤ لگا دینا ہے زورابا زورابا وہ اسے پہلے زمان آجے گا زورابا دربا دربو ٹھیک ہے ایسی سامیہ سامیہ کے بعد علف سامیہ یہ علف آگیا اس علف کو فائل کہہ دینا ہے اور سامیہ یہ واؤ آگی اس واؤ کو فائل کہہ دینا ہے اچھا فائل کیا ہے فیل جو ہوتا ہے فیل یعنی کام کوئی بھی کام ہوتا ہے پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا یہ کام ہے تو یہ جو بھی الفاؤ لکھے داخلہ زورابا سامیہ یہ بھی کام ہے داخلہ داخل ہوا سامیہ سنا سنا کام ہے لکھنا پڑھنا تو جو بھی فیل ہوتا ہے جو بھی کام ہوتا ہے اس کو کوئی کرنے والا ہوگا کام کرنے والا تو یہ جو علف جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا نا سامیہ سامیہ یہ لف فائل ہوگا سامیہ یہ واؤ فائل ہوگی فیلے والا فیل ہو جائے گا اور یہ فائل ہو جائے گا فیل فائل جملہ فیل یہ خبریہ فیل فائل جملہ جملہ پوری بات ہوگی نا پوری بات اور شروع میں فیل ہو تو فیلیا بن جاتا ہے خبر دی جا رہی ہے سامیہ انہوں نے میری بات کو سون لیا اور کابی پہ لیکھ لیا قریبہ کہتی ہے ایک کرچن یہ کیا کرچن ہے آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ جو واؤ علیب کی سمیر ہوگی یہ فائل بنے گی یہ فائل فیل میں بنے گی اور جب ہم اسم میں پڑیں گے تو یہ تصمیہ جمع کی علامت بن جائے گی کیونکہ یہ تصمیہ جمع کی علامت ہو جائے گا اب جب یہاں ہم فیل میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تصمیہ جمع جو سیگا ہے یہ یہاں پر یہ فائل بنے گا ہاں بالکل کالا من ہے یہ اسم ہے اسم کے علامت آخر میں تنوین ہے معنی بتا رہا ہے زمانہ نہیں ہے اس کے آخر میں ہم علف نون لگائیں گے کیلہ علف نہیں ہوتا نا وہ علف نون کالا ماں نہیں لیکن اضافر کے وقت وہ نون گی جاتا ہے جمع اور تصمیہ کا تو علف تصمیہ کے اندر تو یہ اسم کے اندر یہ علامت تصمیہ ہوگا اور فیل کے اندر یہ دونوں کام کرتا ہے نصورا نصورا یہ علف جو ہے یہ علف علامت تصمیہ بھی ہوتا ہے اور فائل بھی ہوتا ہے ضمیرے فائل اس کو کہتے ہیں یہ ضمیرے ہیں نصورا نصورو علف میرے ایک اور پریسے ہیں ضمیرے فائل جی تصمیہ تو اسم کے علامت ہے پھر ہم یہاں پہ پہل کی کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائل ہے صرف اتنا سنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصمیہ کی علامت ہے رہنمائی فرما دے ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہے نصورا تو اس نے یہ نصورا اس ایک مرد نے مدد کی نصورا ان دو مردوں نے کام کرنے والے آدمی دو ہیں آدمی کتنے ہیں آدمی دو ہیں تو اس اتبار سے یہ تصمیہ ہے یعنی فائل کام کرنے والوں کے اتبار سے کام کرنے والوں کے اتبار سے جیسے اسم میں تصنیہ جمع ہے ایسے فیل میں بھی تصنیہ جمع ہے لیکن وہ تصنیہ جمع جو ہوتی ہے وہ فائلیت کے اتبار سے گویا کہ یہ جو زمیر ہے زمیر علف زمیر یہ خود ہی تصنیہ ہے اس کو ایسے سمیلے فیل پیچھے ناصرہ ہی رہ گیا فیل یہ رہ گیا اور یہ تصنیہ ہو گیا یہ فائل ہو گیا اسی وجہ سے میرے حیال میں اگر پورا کہا جائے نا علف نون علامت تصنیہ ہے کیونکہ علامت تصنیہ جو ہے وہ علامت تصنیہ علف نون ہے اسی وجہ سے ہم نون کو نون تصنیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نون کو تو علامت تصنیہ کیا کہیں علف بولیں علف نون علف نون تو نون کو نون تصنیہ بولتے ہیں مسلمونہ نون کو نون جمع بولتے ہیں تو خیر یہ باریک سا بنیادی فرق ہے اس میں نا بھی پڑھیں تو صرف اس سے ہی سمجھا جاتی ہے کالمون یہ معنی بتا رہا ہے زمانہ نہیں ہے اس میں نا اور ناصارہ 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 یہ معنی بھی اس میں ہے اور زمانہ بھی ہے اس فیل کی فرق کا فرق تو اسی سے ہو جائے گا اور باقی علامات اور بھی ہیں کالمون تنوین ہے کالمانے تو ان علامتوں میں سے ایک تصنیہ ہونا یہ بھی علامت ہے اور تصنیہ کے اندر علامت تصنیہ پورا علف نون ہوتا ہے اسی وجہ سے نون کو نونے تصنیہ کہتے ہیں نون کو نونے تصنیہ کہتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے ناصارہ کا علف وہ پورے سگی کی بناورت تصنیہ والی بنا دیتا ہے لیکن وہ تصنیہ جو اسم والا ہے وہ والا نہیں ہوگا کہ اس میں تو آخر میں الف نون بھی ہوتا ہے وہ نون ادھر نہیں ہے تو اس کی پہچان آپ اسی سے سمجھ لیں کہ قلمانے میں الف نون ہے اور نصارہ میں صرف الف ہے اگر نون ہوتا تو پھر وہ پورا اشکال وارد ہوتا الف اور نون دونوں ہوتی ہیں یہاں پر نون نہیں ہے کہ اللہ نصارہ ہے تو اس سے بات کی وضاحت ہو جائے گی جی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسم کی کوئی علامات پڑی ہیں آج اسم کی علامات یا فعل کی علامات جو آج کس وقت میں پڑی ہوں ایک اچھا نہیں پڑی چلے ٹھیک ہے چونکہ آپ نے تعریف پڑی ہے تو آج تعریف کے اعتبار سے ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس باقی دس پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اس میں ہم چونکہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ جو ہے وہ دعائیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ ان دعا کو یاد کریں نیت سے بدار ہونے کی دعا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دعا کس نے پڑی ہے یہ دعا نے چیز کا حوالہ بھی لکھا ہے صحیح بخاری مسلم میں یہ دعا موجود ہے جنہوں نے یہ دعا پڑی ہے وہ آت کھڑے کریں کہ کامل لوگ موجود ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنے لوگ آدھے لوگ تو ویسے ہی کلاس میں موجود نہیں ہوتا تو پھر کیا زیادہ ہوگا کتنے لوگوں نے پڑی ہے ادھرہ لوگوں نے آت کھڑے کر دیئے ماشاءاللہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھبیس ستائیس پھائیس انتیس تیس بیس چھے چھے بتیس ہو گئے تھے کتیس کتیس پر بتیس پر جا کر بریک لگ جانی ہے کیونکہ باقی لوگ تو کلاس میں موجود ہی نہیں تھے وہ پہلے پتا چلا آپ کو کوئی اجاد کریں تاکہ پتا چلے کہ جو لوگ نہیں ہیں تو ان کو کسی طریقے سے جو نا وہ کٹھا کیا جا سکے جی ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر بارک اللہ فی اچھا یہ دعا آپ نے پڑھی تو دعا آپ پڑھتے ہوئے ماں نے کے اوپر گوھر کیا سب لوگ ہاتھ نیچے کر لیں جلدی سے ہاتھ نیچے کریں آج کا جو سبک ہے سب ہاتھ نیچے کر لیں جلدی 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 کوئی نہیں کر رہے ٹھیک ہوگا ہے ماشاءاللہ اچھا اب آپ نے بتانا ہے کہ کس کس نے دعا پڑھتے ہوئے مانے کے اوپر گوھر کیا الحمدللہ اللہ احیانا تمام طریفے جس نے ہمیں زندہ کر دیا مارنے کے بعد نید موت کی بہنن ایک طرح کے انسان مر جاتا ہے نید پر تو مر کر دوبارہ اٹھے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورِ دوبارہ اس کی طرف جانا ہے جنہوں نے مانے پر گوھر کیا وہ ہاتھ کھڑے کریں مر گئے تھے دوبارہ اٹھے ہیں بس اس کے پاس جانا ہے اس طرح کسی انداز میں جس نے مانے پر گوھر کیا ماشاءاللہ 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 آپ پڑے لوگ ماشاءاللہ اچھے اچھے دعائیں پڑھنے والے مانے پر گوھر کرنے والے قابل رشق لوگ ہیں اللہ اکبر لَمَسْتِي تَوْفِيقَ عطا فرمائے آپ کی دعا پڑھنا اور اس کے مانے پر گوھر کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا مَا تَنَوَيْلِهِ النُشُور اس میں آج ہم بات کریں گے صرف اسم فعل اور حرف کے حوالے سے چونکہ آپ نے تعریف تو پڑھ لی ہے پھر ایسا ایسا چیزوں کو ساتھ ساتھ ملاتے چلے جائیں گے تو آج صرف بات ہوگی اسم فعل اور حرف کے حوالے سے پہلے جیسے میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی آپ نے اس کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے الحمدلہ تمام تعریفات یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے معنی پر گوھر کر کے آپ نے بتانا ہے تمام تعریفات چیٹ میں جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے ہاتھ سارے نیچے کر لیں اسم ہے ٹھیک ہو گیا معنی پر گوھر کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا تعریفات تعریف تعریف کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کی تعریف کرے آپ کے والدین آپ کی تعریف کرے کوئی استاذ آپ کی تعریف کرے نام لے کر تعریف کرے کتنا اچھا لگ رہا ہوگا تعریف ہوتی ہے تو تعریف اسم ہو گیا معنی ہو گیا زمانہ کوئی نہیں ہے اگر ہوتا اس نے تعریف کی پھر فیل ہو جانا تھا تعریف کی وہ تعریف کرتا ہے زمانہ حال ہو جائے گا وہ طریف کرے گا تو پھر زمانہ مستقبل ہو جائے گا تو یہ ہے تعریفات بس اور اسم کے علامات میں سے جو سب سے زیادہ نمائی علامت ہے وہ ہے شروع میں ال اور آخر میں تنوین تو یہ دو علامات اسم کے علامات آپ پر نوٹ کر لیں ال اور تنوین ال شروع میں آتا ہے تنوین آخر میں آتی ہے شروع میں ال آخر میں تنوین اگر ال نہ ہوتا پھر ہم اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں حمدن 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 قصیرا طیبا مبارکا فی آتا ہے نا حمدن آل نہیں ال یہ اکلہ حمزہ ہے ال آل تو مد ہو گیا نا ال الحمدللہ تمام تعریفات اس اللہ کے لئے اللہ جس نے ہم کچھ زندہ کیا تمام تعریفات اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد اس کے بعد اس نے ہمیں مار دیا ماتا موت انکا انکا میتون و انہوں انکا میتون و انہوں میتون انکا میتون آپ بھی فوتونے والے ہیں اور یہ بھی بہتونے والے ہیں موت سغرہ و الیہی نشور اور اسی کی طرف نشور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نشور کمانا لوٹ کر جانا جن کو یہ دعا یاد نہیں وہ بھی یاد کریں اور ہاتھ کھڑا کریں جن کو پہلے یاد نہ ہو تو وہ اب بھی یاد کریں آپ کیا سوال ہے الحمدللہ اللہ کیا سے میرا پیشت ہم نے پڑھا کہ علی اسلام جو آپ نے بھی فرمایا یہ معارفہ کی علامت ہے اور تنوین جو ہے وہ نکیرہ کی علامت ہے جی اور ایک اس میں یہ دونوں جمع بھی نہیں ہوں گے جی اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی زیدھ ہیں اس لئے یہ اکٹھی نہیں ہوتی جی جزا کے لوگ جی تمام طلبہ ایک بات نوٹ کر لیں جو میں سمجھا رہا ہوں آپ نے شاید غور کیا ہوگا میں آپ کی کلاس میں سب سے ہائی لیول طلبہ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور سب سے کمزور طلبہ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور کمزور کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں لہذا آپ کی ایسے سوالات جو ہائی لیول کی ہوں تو ان سوالات کو آپ نے کچھ دن کے لیے کلوز رکھنا ہے تاکہ میں کلاس کو ایک لیول پر لے کر چلوں جی تو جنہوں نے اس حدیث کو ابھی یاد کر لیا ابھی ابھی جنہوں نے یاد کیا پہلے یاد نہیں تھی پہلے یاد نہیں تھی وہ جنہوں نے ابھی یاد کر لیا یا جو بھی یاد کر لیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم ان سے سن پائیں جی ہاتھ کھڑے کیے ہیں ایک دو تین چار لوگوں نے پانچ لوگوں نے ما شاہ اللہ جی سنائیں جاوید جاوید گجر سنائیں جاوید السلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ اللذی احیانا بعدما آماتنا وإلیہ النشور انشاءاللہ مرکل اللہ جی جاوید بھئی آپ نے اب روزانہ صبح و بدار ہوتے وقت یہ دعا پڑا کرنی ہے جی مشاہ اللہ نگر دنوہ اپنے جاننے والے عز و قارب کو بھی یہ دعا سخہ دینی ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما آماتنا وإلیہ اچھا انسان کا کیا تصور ہوگا اگر اس کے ذہن میں یہ آجائے کہ میں مر گیا تھا اب اٹھاؤں اب اٹھاؤں آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے آپ لوگوں کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور ووٹ جائے اللہ لیند میں سب فوت ہو جاتے ہیں روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں جن کے لئے چاہتا ہے ان کی پھر لٹا دیتا ہے حالYA ستے وقت بھی ہماری ذہن میں یہ بات ہونی چاہئے کہ اب روحیں اللہ کے پاس جا رہی ہیں پتہ نہیں واپس آئے کے نہ آئے اپنے دل کو صاف کر لیں لڑائیاں جگڑے بھلا دیں سب کو معاف کر دیں سکون کی نینس ہوئیں گے سکون کی اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر لیں جیسے ہوتا ہے جن کو جو فوت ہونے لگتے ہیں نا کہتے ہیں میں نے فلاں کو معاف کیا فلاں کو معاف کیا جن کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا فوت ہونے لگیا ہے مجھے معاف کر دو بیٹوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹیوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں بہنویوں سے دمادوں سے اور اپنے بیوی سے معافی مانگ رہے ہیں بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگ رہے ہیں سرساس سب ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں فوت ہوتے وقت جب راز سے ہوتے وقت یہ ذہن میں ہو اللہ اکبر بھی لڑائیاں جگڑے ہی ختم ہو جائیں الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تو اس میں ہم نے بات کرنی تھی اسم کے حوالے سے ہم نے جیسے پڑا شروع میں ال ہو تو اسم ہوتا ہے ال ہو تو اسم ہوتا ہے تو ال اس کے شروع میں ہے اور ال اللذی کے شروع میں ہو گیا اور ال اور ال کس میں ہے انشور میں انشور میں اچھا یہ جو ہے نا یہ والا یہ بھی آل ہے اللہ اس کے شروع میں بھی آل ہے علام آنے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آرہا نا علف نظر نہیں آرہا وہ باللہ اس میں للہ اسلام کی وجہ سے وہ گر گیا ہے تو کس کس میں ہے الحمدلہ اللہ میں اللذی میں انشور میں لہذا یہ سارے اسم ہو گیا یہ سارے اسم ہو گیا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں احیاء اماتا احیاء اس نے زندہ کیا اس نے زندہ کیا کتنی خوشی ہو آپ کو اس نے آپ کو زندہ کر دی یہ کیا ہوگا اسم فیل حرف اچھا عریبہ کہہ رہی ہے میں درست نظامی بڑھاتی ہوں عریبہ ایک بات سن لیں ایک ہے ایک ہے کہ آپ اپنے بڑے لیول کے سوالات وہ شیئر کریں اور وہ سوالات کریں اس کی وجہ سے جو بلکل ہمارے ابتدائی طلبہ ہیں وہ پریشان ہوں گے اب اس طرح کے سوالات ہمارے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں پرسنل میں نمبر ایک نمبر دو اب اس کلاس میں کئی باتیں جو ہیں ان باتوں میں سے ایک جو پڑھانے کا اسلوب ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے پڑھانے کی اسلوب کے ساتھ مینیج کریں اس نے زندہ کیا تو آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیا فیل ہے اس کے بعد ہے اماتا اس نے فوت کیا اس نے مارا اس نے فوت کیا تو یہ کیا ہوگا یہ بھی فیل ہو گیا تو دو فیل ہے اماتا اس نے زندہ کیا اس نے فوت کیا آپ اپنی کپی پہ یہ چیزیں آپ نے اجراوالی نوٹ کرتی جانے ہیں کیسے کرنا ہے اس حدیث کو آپ نے لکھنا اس کو اوپر لکھ دینا ہے اسم اسم اس کو پہ لکھنا ہے فیل اس کو پہ لکھنا ہے فیل اس کو پہ لکھنا ہے اسم ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اجراہ ہو جائے گا تطبیق ہو جائے گی آج ہم نے چونکہ اسم فیل ہر اپڑا ہے تو آپ یہ بتائیں الہ جو ہے الہ کا معنی ہے طرف اکیلا لکھا ہوا ہو طرف طرف اور ایک ہے لاہور کی طرف مکہ کی طرف مدینہ کی طرف اللہ کی طرف تو طرف کا معنی سیمت کب واضح ہوگا جب اس کے دائیں بھائیں الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے تو یہ طرف کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا حرف تو الہ جو ہے یہ حرف ہو گیا الہ اس کو پہ لکھ لیں حرف اور لام ہے کے لیے اب کلہ کے لیے لکھا ہوا ہو اس کو معنی سمجھ کوئی نہیں آئے گا یہاں تک اس کے دائیں بھائیں کوئی بات آئے فیڈر بچے کے لیے آن جی تو پھر جو ہے وہ بات کی سمجھ آئے گی کلاس ختم ہونے والی ہے بس کلاس تیس پہن تیس مند تک ہوا کرے گی اس کے بعد ہے نا نا کو آپ لکھ لیں ادھر بھی ہے نا اور ادھر بھی ہے نا آہیا نا نا کا معنی ہے ہمیں ہم ہمیں ہم ہم نے یہ بات کہی کیا میں سے ہر ایک میں نے یہ بات کہی یہ کیا ہوگا اسم فیل حرف اسم فیل حرف اسم ہم فیل کی در ہو گیا ہم میں نے میں بول رہا ہوں مانا سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا تم اب تم جب میں نے بولا تم یہ بتاؤ تم بھی کیا ہوگا اسم ہوگا وہ اس کے لیے عربی میں جو الفاظ ہیں یہ نا یہ ہم کے لیے ہے تو یہ بھی اسم ہو گیا ہم الہی ہے اس وہ اس اس کی طرف کس کی طرف اللہ کی طرف یہ بھی اسم ہو جائے گا یہ ہو ضمیر ہے اس کے لیے یہ نا ہے ہو ہے تو یہ بھی اسم ہو گیا جو آپ نے معنی سے سمجھے ہیں کسے سمجھے ہیں معنی سے اور آپ پڑھیں گے اسم کے علامات میں اس سے پہلے حرف جر ہو حرف جر اس کے لیے جن کو حروف جر یاد ہیں تو ٹھیک جن کو نہیں یاد تو وہ یاد کر لیں اور آپ شیر کر دیں گروپ کے اندر حروف جر ان میں سے ایک لام ہے اور ان میں سے ایک الہ ہے حروف جر کے بعد اسم ہو گا حروف جر کے بعد اسم ہو گا یہ بھی ایک لامت ہے تو آج ہم نے ابھی تین اسم کے لامات دیکھ لیں ایک ال دوسرا تنوین ال تنوین اور حرف جر حرف جر اور حرف جار حرف جار حرف جار دونوں ترے کہہ دیتے ہیں جی تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت اپنے آخری مراحل میں پہنچا جس میں ہم نے کچھ باتیں اسم کے حوالے سے اسم فیل حرف کے حوالے سے پھر فیل کی ماضی مضارع عمر اور ماضی کی کردان مضارع کی کردان یہ دو گردانیں آپ سے کہا ہے چلیں اکیلی ماضی کی کردان ضرور یاد کر کے آئیں تین الفاظ ابتدائی طلبہ کو یاد کرائے نصرا نصرا نصرو اس میں علیف اور واؤ اس کی پہچاندیر میں رکھیں کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں دخلا دخلا دخلو اور افتبال ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اس میں اسم فیل اور حرف کو اپلائی کیا اور حدیث کو یاد کیا جو کہ بیدار ہونے کی دعا ہے اسلام علیکم جیو علیکم السلام مستاجی ایک دو باتیں ہی کرنی تھی سٹوڈنٹس ہے جی جی اچھا جی ایک تو میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں تو یہ اقدارے کی طرف سے سلسلہ